السلام علیکم سٹوڈینٹ یقیناً آپ سب ٹھیک ہوں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے شورٹ کوسٹن کو پڑھا ہے آج ہم اپنے لانگ کوسٹن کی طرف آئیں گے ہمارا لانگ کوسٹن ہے ڈسکرائب بیان کریں the structure of plant cell plant cell کا structure اس کا ڈانچہ یا اس کی ساخت کو بیان کریں also draw اور بنائیں its label diagram اس کی diagram label کر کے اس کی diagram بنائیں میں دوبارہ بتا رہی ہوں describe the structure of plant cell plant cell کے structure کو بیان کریں اور اس کی label diagram بنائیں سب سے پہلے ہم diagram کو دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ اگر ہم plant cell کی بات کریں تو اس کی جو covering ہے جو covering ہے اس کو ہم کہتے ہیں cell wall cell wall نے plant cell کو cover کیا ہوتا ہے اور یہ hard ہوتا ہے اسی cell wall چونکہ hard ہوتا ہے ابھی hard کیوں ہوتا ہے اس میں cellulose material ہوتا ہے وہ جو cellulose material ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہی cell wall جو ہے وہ hard ہوتی ہے اب cell wall hard ہوتی ہے اس وجہ سے plant cell کی shape بھی برقرار رہتی ہے اور وہ بالکل بھی جو ہے وہ lose نہیں لگتا اس کے بعد cell wall کی نیچے ہمارے پاس آ جاتی ہے cell membrane cell membrane ایک تیہ ہے اس میں holes ہوتے ہیں holes ہوتے ہیں ان کا کیا مقصد ہوتا ہے ان کی وجہ سے materials جو ہیں وہ cell کے اندر بھی آ سکتے ہیں اور cell کے باہر بھی جا سکتے ہیں نیکسٹ پارٹ ہے جی nucleus nucleus جو ہے وہ cell کے اندر ہوتا ہے اور یہ most important part ہے کسی بھی cell کا کیونکہ اس میں chromosomes ہوتے ہیں اور chromosomes جو ہیں وہ properties chromosomes کی وجہ سے ہی جو ایک cell کی properties ہیں اس کے آنے والے نئے cell میں منتقل ہوتی ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے cell کے جتنے بھی آپ کہہ رہے function ہیں وہ سارے کے سارے nucleus جو ہے وہ control کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی vacules vacules جو ہے یہ ہمارے پاس ایک ایسا orginality ہے کہ جس میں waste material جتنا بھی waste ہے پانی food وہ سارا کا سارا ان vacules میں store ہوتا ہے اب چونکہ vacule plant کا cell کے درمیان میں ہوتا ہے اس لیے اس کا nucleus جو ہے وہ side پر ہوتا ہے let's start first is the plant cell اب plant cell کو جب ہم describe کر رہے ہیں there are many parts اس کے بہت سارے حصے ہیں of cells which are given blow جو کہ ہم نیچے پڑھیں گے یا نیچے دیئے گئے ہیں first part is the cell wall the outer most covering of plant cell plant cell کی جو باہر والی covering ہے اس کو ہم کہتے ہیں cell wall it support the cell یہ cell کو support کرتی ہے and give shape اسی ہی کی وجہ سے وہ اپنی shape جو ہے وہ برقرار رکھ پاتا ہے next stage is cell membrane it present it present next to the cell wall جو cell wall ہے اس کے نیچے cell membrane پائی جاتی ہے it control movement of materials یہ control کرتی ہے movement یعنی کہ ہرکت کو materials کی ہرکت کو یہ کنٹرول کرتی ہے in and out out of the cell cell کے اندر اور cell کے باہر next ہے ہمارے پاس cytoplasm jelly like material جس طرح jelly ہوتی ہے اس طرح کا یہ material ہے present inside the cell membrane cell membrane کے اندر یہ jelly like material ہوتا ہے اب اس کو ہم بولتے ہیں cytoplasm next ہے ہمارے پاس point cytoplasm jelly like material present inside the cell membrane jelly like جس طرح jelly ہوتی ہے اسی طرح کے ایک material جو ہے وہ cell membrane میں پایا جاتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں cytoplasm اب cytoplasm میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اس میں water ہوتا ہے اور اسی طرح کے دوسرے chemicals ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ jelly like ہے اس کے controls all the activities of the cell یعنی کہ یہ control کرتا ہے تمام activities کو یا ان کی سرگرمیوں کو کس کی of cell کی therefore a nucleus is the control center of the cell اسی وجہ سے ہم nucleus کو control center کہتے ہیں یعنی کہ وہ center جو تمام activities کو تمام سرگرمی کو control کر رہا ہوتا ہے اور nucleus میں thread like structure ہوتا جس کو ہم بولتے chromosome اور وہی chromosome جو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ انہی کی وجہ سے جو ایک cell کی characteristics ہیں وہ اس کے نئے بننے والے cell میں منتقل ہوتی ہیں یہ ہمارا long question آج complete ہو گیا ہے آپ لوگوں کی ڈائیری یہ ہے کہ آپ نے question کو لکھنا ہے اپنی note books پر اور اچھے سے اس کو یاد کرنا اللہ حافظ